نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریب اما بعد معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لجنت الدائمہ والفتہ سعودی عرب کی سب سے عالی فتوہ کمیٹی ہے جہاں حکومت کی جانب سے راسق علماء شیخ حبدالعزیز بن باد شیخ حبدالعزیز علی الشیخ شیخ صالح الفوزان اور دیگر علماء کی سرپرستی میں فتوہ جات نقل کیے جاتے ہیں مسائل کا حل پیش کیا جاتا ہے آج جس فتوے کو میں آپ کی خدمت میں شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے شریعت سے مزاق کفر ہے شریعت سے مزاق کفر ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں اس فتوے کو نقل کروں ایک آوڈیو یا ویڈیو کی شکل میں سمحت شیخ حبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب کی سرکولیشن میں ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جس میں لکھا گیا ہے یہ اس مسئلے پر خطرناکی بیان کی جا رہی ہے اور اس کی حساسیت پر متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تعدد ازواج ایک سے زیادہ شادیوں کے سلسلے میں بہت سے بھائیوں کو اور بہت سے بہنوں کو اکثر کراہیت کے ساتھ اس موضوع پر بات کرتے ہوئے دیکھا ہے اور اس موضوع کو کراہیت کی نگاہ سے انہیں دیل کرتے ہوئے دیکھا ہے کبھی خوشی کا اظہار نہیں کرتے کبھی اس دیری مسئلے پر اپنے شرح صدر کے ساتھ وسیع قلبی اور وسیع نظر ہونے کا مظاہرہ نہیں کرتے بلکہ تنگ نظری کا مظاہرہ کرتے ہیں شیخ حضیل عزی بن باز نے کیا فرمایا وہ آپ کی خدمت پر پیش کرنا چاہتا ہوں من کری ہے تحدد زوجات من کری ہے تحدد زوجات وزعم ان عدم تعدد افضل شیخیں فرما رہے ہیں کہ جو شخص یہ کہتا ہو یا یہ ذہن رکھتا ہو یا کراہیت سے دوسری یا تیسری یا چوتی شادی کے معاملے میں کراہیت محسوس کرتا ہو دل میں کجی محسوس کرتی ہو یا کرتا ہو اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ یہ تعدد ایک سے زیادہ شادیاں اچھا کام نہیں ہیں بلکہ افضل یہی ہے کہ ایک ہی بیوی رکھی جائے فہو کافر عن الاسلام مرتد شیخ فرمانا ہے کہ کسی بھی دین کے مسئلے میں اسے کراہیت کی نگاہ سے دیکھنا گویا اسلام سے خارج کرنے یا خارج ہونے کے مترادف عمل ہے یہی سوال اسی طرح کا سوال لجنت الدائمہ والافتہ سے پوچھا گیا ہے کہ بعض اوقات ایسے شخص دوران گفتگو ایسی بات کہہ دیتا ہے جو کفریہ گناہ کی بات ہوتی ہے پھر کہتا ہے میں تو مزاق کر رہا تھا تو کیا مزاق کے طور پر ایسی بات کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے لجنت الدائمہ والافتہ کا فتوہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں الحمدللہ وحدہ وصلاة والسلام مزاق کے طور پر ایسی بات کہنا جو کفریہ فسق یا مزاق کے طور پر ایسی بات کہنا جو کفر یا فسق پر مشتمل ہو سخت حرام ہے اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوذُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ ہم تو محض بات چیف اور دل لگی کر رہے تھے فرما دیجئے کہ کیا تم اللہ کے ساتھ اس کی آیتوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ تھٹا کر رہے تھے معذرت نہ کرو تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہو تو ایمانداروں کے لیے یہ بات بالکل بھی لائق اور زبا نہیں ہے کہ ہم دین کے معاملے میں چاہے وہ ایک سے زیادہ شادی کا معاملہ ہو یا کوئی اور دینی معاملہ ہو کسی بھی معاملے میں اپنے دل میں اگر آپ کراہیت محسوس کرتے ہیں تو یقین جانئے یہ کراہیت آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کر سکتی ہے آپ کو حق حاصل ہے آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں لیکن دین اسلام کے خلاف اگر رائے کا اظہار کرتے ہیں تو پھر وہ دائرہ اسلام سے آپ کو خارج کرنے کی وجہ ہو سکتی ہے جس شخص سے ایسی حرکت سرزد ہو جائے اسے فوراں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے وباللہ التوفیق وصلہ وعلا نبینا محمد وعلا آلی وصحبی اجمعین لجنة دائمہ رکنها عبداللہ بن قعود عبداللہ بن غديان نایب صدرها عبدالرزاق حفافی اور صدرها شحد العزیز بن باز رحمه اللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتِ مِنَ الْحُدَى وَالْفُرْقَانِ